شاہد ساتھ جیل سنگیت کا مزا لیا جا سکتا اس میڈان پر چیئر گرز کی ٹیم شاہد میں دنکا کے سب سے ٹرینڈنگ شنگر راجو سورن پینہ ہمبرم کا پروگرام تلال آئیے ٹرائی بریکر کے پاس شلیے شاہد گنج بہت سندار یہاں پہ شاہد گنج کا پہلا سوٹس آتا ہوا اس کے ساتھ انہوں نے ٹیم کے لیے خاتہ کھولا جرشی نمبر پندرہ بگرائی سورن کا ایک شنڈار کیک اور اس کے ساتھ ٹیم کا کھاتا کھولتا ہوا اس سمائے پری شاہد دنکا کے طرف سے جرشی نمبر تین لکھرام ہمبرم اس سمائے سورٹس لینے کے لیے گئے ہیں ٹیم کے لیے سرواتی گول داکھ پاتے ہیں یا نہیں پھلال آئیے ٹھیک ڈھرائی بریکر کے سامنے گھول کی پل قریب قریب بول کو بھاپ چکا تھا ایک لمبی ڈائپ بھی لگائی تھی لیکن بول جی گتی اتنی تیجھ تھی کہ ان کو تھوڑا سا اور سہج فیل ہوا اور بول اس سمائے نیٹ کے اندر چلی گئی یعنی کی ایک ایک دونوں طرف سے گول ہو چکا ہے اب دوسرا سورٹس لینے کے لیے جرشی نمبر چودہ کو دیت رہا ہے ایپ سی سہید پریش کے طرف سے میں سونا لال ہم دھا تم پڑھالی فولار ٹیم کی لیے صرف سے بہتری لیکن لیکن اب ان کا اگنے پرکشہ پناٹی اور اس کھلانے پر جس پرکاش امید جتا جا رہا تھا کیپٹن نے جو فروسہ دکھایا تھا ڈشید روپس پر کھرے اترے ہیں آریشید کے شاہد ساہد گنج کا دوسرا گول آتا ہوا پریشا اینگل دنکا دوسرا سوٹس کے لیے سمیں پلیئر جا رہا ہے جرشی نمبر دس پریشا اینگل دنکا سرجو برمو پرخابت کھلاری کول ویٹیگر چار چار اسکور کے بعد اس سمیں میدان پر اس کھلاڑی پر دام لگانا میں سمجھتا ہوں خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس پرکار کا کھیل میدان کے اندر دکھایا تھا اتنا ہی بہتری بہان اس میں پیناٹی کیٹ دگایا ہے نشید روپس پر دو دو کا سوٹس آیا ہے دونوں طرف سے دونوں نے اپنے اپنے ٹیپ کے لیے اسکور ڈیپوزٹ کیا ہے یعنی کی اب سہیب گنج تیسرے چارس کے لیے ان کو نمانترم ملا ہے گول کی پر کو پریبطن کر دیا گیا ہے پھر سا اینجل دنکا کے طرف سے دیکھ رہا ہوں جشی نمبر دس سرجو خود چلے گیا ہے اس سمائے جشی نمبر گیارہ سہیب گنج سب لال بیسرا میدان کے اندر انہوں نے بھی بہترین پردر سب کیا تھا لیپ آؤٹ کے چھتر سے کھیل رہے تھے سہیب گنج کا کھیل رہا ہے لیکن انٹیم سمائے میں سہیب گنج نے پلٹی باری ہے دیکھنا ہوگا کیا یہاں پہ ٹیم گول داکھ پائے گیا نہیں خلال آئیے دیکھتے ہیں لاجباب سوٹ مشیق شاہد ساہیب گنج کا تیسرا بھی سکور آتا ہوا اب پریسا اینجل دنکا کے لیے سب سے بڑا چیلنج رہے گا تیسرا سوٹ تیسرا سوٹر بہت اہم ہوتا ہے یہاں سے آپ کو اس کھیل کو جیتنا ہو تو یہاں بھی آپ کو یہاں گول داگنا بنتا ہے شاہد گنج گول کی پر دھنیلال حسدہ اس سمائے نیت کے اندر ہیں گول پوشٹ کے اندر ہیں جرشی نیبر چودہ سریس ہمرا اور اسی کے ساتھ سریس کا بھی لاجباب گول اور اب تین تین دونوں طرف سے سوٹ نیے جا چکے ہیں تینوں طرف سے دونوں طرف سے تین تین گول ڈیپوزٹ ہو چکے ہیں آپ چوتھا سوٹر اس شمائے تین کے سب سے ہنہار پھلاڑی جرشی نمبر چھے ایسی صاحب گچ گبریل ہمرا جا رہے ہیں گبریل کا سوٹ کے بہت مائنے رکھتا ہے چین کے لیے یہاں پہ گبریل کو بہت داگنا ہوگا انیتہ تین تھوڑا سا بیٹھوٹ پر چلی جائے گی پھلا آئیے دیکھتے ہیں گبریل کا سوٹ لازباب سوٹ گول کیپر کے بیچوں بیچ گول کیپر کو چکمہ دیتا ہوا نیٹ کے اندر چلی گئی نسٹی تروپ سے یہاں کیپٹن امید کیے تھے گبریل پر اور وہاں وہاں پہ وہ بھاری بڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پہر گنز کا چوتھا سکور بھی آتا ہوا یعنی کی اب پریشانیل دنکا چوتھا سوٹس اس سمیں آنا سیس رہ جائے گا بہت ہی سمنجس کی ستی میں ساہی پریشانیل دنکا کی ٹیم ایک طرف دنکا کی دھرندھر ایک طرف ساہدگن کی زباد آپس میں ہاں بھڑت ہو رہی ہے ایک طرف ساہدگن کی سان کی بات ہے ایک طرف دنکا کی آن کی بات ہے چوتھا سوٹس لینا اس سمیں پریشانیل دنکا کو جرشی نمبر پانچ منوز مرمو اس سمیں گئے ہیں کیا وہاں سے منوز کا سکور آئے گا یا پھر ساہدگن کی گول کی پر بول کو بلک کریں گے اسی کے ساتھ چوتھا گول بھی چوتھا گول بھی پریشانیل دنکا کی ٹیم نے یہاں ڈپوزٹ کیا چار چار سوٹس لگانے کے بعد دونوں طرف سے چار چار گول آ چکے ہیں یعنی کی انتیم سوٹس دیسیجن سوٹس یہاں سے ٹیم کو گول ڈاگنا گول کو بلک کرنا سب سے بڑا چیلنج رہے گا اور اب جرشی نمبر نو ساہدگن چیپسی کے طرف سے رفائل سورل ریٹرننگ گول ڈاگنی والے خیراری پرفائل سورلک خیراری نشتی طرف سے یہاں دیکھنا بڑا ہی دلچسپ رہے گا کیا یہاں پہ رفائل کا گول آئے گا یا پھر پریشان اینجل دنکا کے گول کیپر یہاں بول کو بلک کریں گے فی الحال آئیے دیکھتے ہیں ریٹرننگ گول کیپر پر گول کو بلک کیا گیا ہے ریٹرننگ گول کیپر پر پریشان اینجل گول کیپر پر پریشان اینجل گول داگتے ہی یہاں ٹیم ویجے ہو جائے گی انیتہ یہاں پہ برابری کاک نہ ہوگا فلحال جرشی نمبر سات اس سمائے نکل پڑے ہیں ریچارڈ مرمو ٹیم کے سب سے پرباہ سالی سرائی میں سے نام ان کا بھی آتا ہے ریچارڈ مرمو انٹم سوٹس کے لیے یہاں اگر ریچارڈ گول داگ دیتے ہیں تو ٹیم یہاں سے جیت کر جائے گی انیتہ بول اگر بلک ہو جاتا ہے گول تو نشید روپ سے برابری کا آمنہ پر آ جائے گی فلحال آئیے دیکھتے ہیں جرشی نمبر سات کا یہ سا شلیہ اسی کے ساتھ